بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معذرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات عمران خان کے ساتھ بھی بھٹو جیسا سلوک کیا جائے گا یہ بات کس نے کہی اور ایک کلومیٹر چل کر عمران خان سے ملنے کے لیے کون آیا ویورز اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر جس قسم کی قانونی کاروائی اٹک جیل کے اندر ہو رہی ہے ایک کاؤنٹر سٹیٹیجی ترتیب دی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سعودی عرب سے ایک انتہائی اہم شخصیت پاکستان آ رہی ہے اور یہ سپر وی آئی پی شخصیت چار گھنٹے کے لیے پاکستان کیوں آ رہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر بشرا بی بی کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا حافظ حمداللہ کی طرف سے اور حافظ حمداللہ کے اس بیان کا جواب کیا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے بشرا بی بی کے اوپر لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کوئی بتائیں کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور تمام راستے عمران خان کے بند کیے جا رہے ہیں وقلا کو ملنے کی اجازت نہیں ہے اور جو لوگ عمران خان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ایک انتظار کی سولی پر رٹکا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر آمیر فاروق کی عدالت سے اجازت لے کر آو ان حالات میں جب آپ کو لیگل ایڈ مہیا نہیں کی جا رہی آپ کی وقلا سے مشاورتی عمل جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیا جا رہے اس دوران پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے جی کور کمیٹی کے جو لوگ ہیں اور جو فیصلے کیے گئے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خان صاحب جیل میں ٹرائل کے خلاف جو قانونی کاراجوئی ہے اس کی تیملی پر غور کیا گیا ہے اور عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو کچھ ٹاسکس دیے گئے ہیں عامر فاروق صاحب کی عدالت میں تمام مقدمات جو ہے وہ کٹھے ہو رہے ہیں اور ایسی صورت میں کیونکہ کچھ اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ وہ لوگ جو ٹیلیوین پر آ کر صدر صاحب شامل تھے تو این ممکن ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی کی جائے این ممکن ہے کہ انہیں بھی ایف آئیے کسی نہ کسی مقدمے میں نوٹس دیکھر بلالے کیونکہ ویورز جب بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے یا ان کا مقدمہ ٹیلیوین پر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تو اسی شخصیت کے خلاف ایک کاروائی شروع ہو جاتی ہے تو کور کمیٹی کے اندر اس خرچے کا اظہار کیا گیا تو اس میں پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر کسی کو گریفتار کیا جاتا ہے تو کون لیڈ کرے گا اور کون سے مقدمے میں کون سا کاؤنسل جو ہے وہ پیش ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں عمران خان کو قوم کی حقیقی ازادی پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے ایبسلوٹی نوٹ کہنے کی نہ سزادی جا رہی ہے عمران خان کا جیل میں خفیہ ٹرائل واضح کرتا ہے کہ حکومت قوم سے کچھ شپانے کے لیے کوشہ ہیں اسی اجلاس کے اندر جو شاہ محمود قریشی صاحب کا مقدمہ اینہ جی سائفر کیس کا اس حوالے سے بھی کچھ حکمت املی تیہ کی گئی ہے اور جساں شاہ محمود کو بھی سیاسی اندھکام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی وقلہ کی ٹیم جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے تیار ہے بیورز آپ کو بتا دیں اس اجلاس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ سائفر اپنی اصل حالت میں آج بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے قوائد کے مطابق سائفر کبھی بھی دفتر خارجہ سے باہر نہیں گیا آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس بات کو اس جملے کو ملٹیپلائی کریں اپنے پلیٹ فارمز پر اپنی کیپیسٹی کے اندر کہ وہ سائفر جس کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اسے گھما دیا یا چوری ہو گیا وہ سائفر آج بھی دفتر خارجہ کے اندر موجود ہیں پھر ایک انتہائی اہم نقطہ ہے وہ تمام صحافی جنہوں نے اس سائفر کو دیکھا وہ تمام صحافی جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ اس کی کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے اور وہ کاپی ان تک کیسے پہنچی اور پھر جن لوگوں نے اس سائفر کی کاپی ان کو دکھائی کیا اس کی مزید کاپیز بھی کروائے گئی اور جس کاپی کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اصل میں کیا یہ وہی کاپی ہے جو کسی کے نام پر ایشو کی گئی یا پھر ایک رینڈم لی کاپی جو ہے جس کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بار بار اور اسے صرف کیس کو آگے چلانے کے لیے یہ ایک براؤڈ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی اور اس بنار پر کیس بنا دیا گیا کہ جناب ایک کاپی جو ہے سائفر کی وچوری ہوئی سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس مقدمے کو اب چلائے جائے گا کیونکہ اصل کاپی دفتر خارجہ میں آج بھی موجود ہے جسٹ امیجن کریں کہ جب یہ مقدمہ بقاعدہ ٹرائل کی حد تک جائے گا اور ابھی تو ہو رہا ہے کہ جیڈیچرل ریمانڈ جسمانی ریمانڈ تو خیر ہوا ہی نہیں دے دیں لے لیں جب یہ مقدمہ آگے چلے گا تو پھر آپ ان تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کیسے دیں گے کیونکہ یہ سوال اگر ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں پاکستان کا سوشل میڈیا آپ سے پوچھ رہا ہے پاکستان میں وقلا کی وہ ٹیم جنہیں جس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو آپ نے جیڈیچرل ریمانڈ پر بھی بھی بھیج دیا جن کو معلوم نہیں تھا وہ یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ کیس چیخ چیخ کر آپ سے تقاضہ کر رہا ہے کہ بتاؤ وہ سائفر جس کے بارے میں تم گمشدگی کا اعلان کر رہے ہو وہ سائفر آج بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے کیوں دفتر خارجہ کی لوگوں کو بلایا نہیں جا رہا کیوں رانہ سناولہ سے سوال ایف آئی اے کی ٹیم یہ نہیں کرتی کہ پائجان آپ نے تو کہا تھا کہ دفتر خارجہ میں موجود ہے اور اگر وہ وہاں پر موجود تھا تو پھر یہ سائفر کیا بعد میں غائب ہوا اور جس سائفر کی یہ بات کر رہے ہیں کیا یہ وہی سائفر ہے جس کی گمشدگی کا مقدمہ عمران خان کے خلاف چل رہی ہے یا یہ پھر کوئی اور سائفر تھا سائفر کو وفاقی کابینہ نے اپنے اختیارات کے تحت ڈی کلاسیفائی کیا آپ کو یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کو بھی ملٹیپلائے کریں لوگوں سے شیئر کریں کہ وہ سائفر کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کابینہ میں پیش ہو کے اجازت نہیں لی گئی اور پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے پھر جب ڈی کلاسیفائی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیکرٹ اوفیشل ایکٹ اس پر لاغون نہیں کیا جا سکتا ہے جس کے تحت یہ مقدمہ جو تیار کیا گیا اور اب یہ مقدمہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا لیکن خان صاحب کو مزید اندر کچھ دن رکھنا ہے آپ نے ایک چیز اور نور کی ہوگی کہ اتنے دن خان صاحب جو اندر رہیں اب ان کے اندر رہنے کا جواز تو کوئی بنتا نہیں تھا لیکن آپ نے ان کی زندگی میں سے ان دنوں کو مائنس کر دیا تو اس کا ازالہ کون کرے گا پاکستان کے اندر جو قانون ہے نا اس میں سب سے بڑا سکم یہی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود نہیں ہوتے پروسیکیوشن کسی بھی مقدمے کو عدالت کے اندر ثابت کرنے میں جب ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے دو تین سال بعد کہ جناب ہم تو ثابت ہی نہیں کر سکے تاریخ دے دی گئی یا پھر اور ہر تالوں کی نظر مقدمات ہو گئے تو لہٰذا ہم اس شخص کو بائزد بری کرتے ہیں باکستان میں تو کئی مقدمات ایسے سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں یعنی نیچے سے چلا ایک کیس اور سپریم کورٹ جا کر معلوم ہوا کہ جس شخص کو جس سزا کے اندر ہم نے کئی برس جیل میں رکھا اصل میں تو وہ بے گناہ تھا آپ اس کے دنوں کا ازالہ کیسے کریں گے جو انتہائی اہم سوالات جڑے ہوئے اس علامیے سے اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے لطیف کوسا صاحب نے آج یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہی ہوگا جو اس ملک کے اندر ظلفکارلی بھٹو کے ساتھ کیا گیا جس طرح ان کے خلاف کیس چلایا گیا کیا عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے یہ ایک ملین ڈالر کوسچن ہے اس کا ضرور آپ نے کمنٹ سیکشن میں جواب دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ بردیف خوصہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بطور پاکستانی مجھے سائفر کا کیس بنانے جانے پر شرم آ رہی ہے اور یہ ہر پاکستانی کو خوصہ صاحب شرم آ رہی ہے میں نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی آپ تو آج کر رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ ایکٹ کیسے ہو گیا ایک شخص آپ کے ملک کے خلاف سازش ہوئی اگر یہ سازش نواز شریف کے دور میں بھی ہوتی تو ہم اسی توانائی کے ساتھ اور اسی زور کے ساتھ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک کے ساتھ ایک دوسرا ملک زیادتی کرتا ہے دھمکی دیتا ہے آپ کے قومیت کو آپ کے قومی تشخص کو وہ لگام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے اپنی جو قومی غیرت تھی وہ کیا گھول کے پی لی کیا یہ آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کا جواب دیتے عمران خان بینگ دی پرائم نیسٹر اس کے قوم کے سامنے وہ تمام حقائق رکھ دیئے کہ دیکھو میری حکومت کو امریکہ جس کی جھڑے پاکستان کے اندر موجود ہیں ہم نے انہیں اڈے نہیں دیئے ہم نے سی آئی کی تمام جو آپریشنز تھے پاکستان کے اندر ان کو ختم کیا اس خطے کو یعنی چائنہ ریشیا اور اس پورے خطے پر جب بھی آپ نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے تو پاکستان آپ کا نیوکلیس ہوتا ہے سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے ہم نے اس کو ختم کیا تو اس کے سلے میں اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تو خوصہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے شرم آ رہی ہے پوری قوم کو شرم آ رہی ہے کہ ایک ایسے شخص کے اوپر یہ کیس بنا دیا گیا جسے پاکستان کی جنگ لڑی ہے جس شخص نے ملکی غیرت پر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے آپ نے اس کو پکڑ کر اندر کر دیا اور یہ سارے کے سارے نا ڈونللو کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں بھائی جان دیکھیں عمران خان کو ہم نے آج اندر کر دیا دیکھیں سر عمران خان نے آپ کو absolutely not کہا تھا تو دیکھیں اب وہ absolutely yes بھی کہے گا اور پھر یہ strategic معاہدے جن کی خبریں پاکستان کے میڈیا پر نہیں چلا جاتی کیوں نہیں چلا جاتی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی معاہدہ تو ہوا کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی وہ سوال کرتا اور آگے سے اس کا جواب آتا یہ سب کچھ امریکہ کو free hand دینے کے لیے سب کچھ یہ نہ وہ کیا گیا ہے ورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ بار بار نہ اوپر اوپر سے election کی بات کرتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ آپ کو کرنا ہوگا پاکستان کے اندر وقت پر election ہونے چاہیے آئین کے مطابق ہونے چاہیے نوے دن میں ہونے چاہیے اس صرف اور صرف امریکہ کو کیا لگے پاکستان کے حالات کے حوالے سے اگر ان کا اللو سیدھا ہوتا جائے گا تو وہ چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی بھی ہو انہیں اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے لیکن democratic set up پاکستان میں آنا ویسٹ کی بھی ضرورت ہے یہ آپ کو بات جو ہے وہ بھولنی نہیں چاہیے پھر ایک اندھائی آم نکتہ جو ہے نا وہ لطیف خوصہ صاحب کی طرف سے کہا گیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم کو اس طرح یعنی ڈانلڈ لو کو خوش کر کے قوم کو غلامی کی طرف دھکھیلا جا رہا ہے ایک زلیل کیا جا رہا ہے آج پاکستان کے اندر اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھا ہوگا یہ جو example set کی گئی ہے عمران خان پاکستان کے نہ بھی ہوتے یہ آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے چاہے وہ کوئی عام شخصی کیوں نہ ہوتا کہ اس کے وکیل تک اس کو ایکسیس دیا جائے آج وکلا کو کہا گیا کہ جناب گاڑیاں یہی پہ کھڑی کریں اور آپ کو تقریباً ایک کلومیٹر سفر کر کے اندر جانا پڑے گا گاڑیوں کو باہر روک دیا گیا اور وکلا کو اندر جانے نہیں دیا گیا پہلے رتیب خوصہ صاحب جب عمران خان سے بات کرنے گئے تو سر پر ایک پولیس والے کو بٹھا دیا گیا جیسے ان کی گفتگو جو ہے کہیں ریپورٹ ہونی ہے میں کچھ دنوں سے مسلسل لکھ رہا ہوں کہ چون جاسوس تین جاسوس دو جاسوس یہ کون لوگ ہیں پولیس اہلکار ہیں جو کسی کی نوکری کر رہے ہیں اور منو انگ گفتگو کو ریپورٹ کیا جاتا ہے عالی افسران تک کہ عمران خان کے ساتھ گفتگو کیا ہوئی کس نے کیا کہا کیا کھانے کے لیے دیا کون آیا تھا اور کن کاغذات کے اوپر دستخد کروائے گئی تمام چیزیں جو ہیں اب وقلا کا یہ حق ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے وکیل کے ساتھ یعنی جو ملزم ہے وہ اپنے وکیل کے ساتھ بیٹھ کر ایک جو گفتگو ہے وہ کر سکے اور اس گفتگو کو اوپن نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں پر یہ حق بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ آزم خان صاحب کو چھوٹ مل جاتی ہے عصد عمر صاحب کو زمانت مل جاتی ہے پھر آپ عصد عمر صاحب کو بھی بوچھیں نا اس کابینہ میں جتنے لوگ شامل تھے یہ کیس اگر عمران خان پر بن رہے نا یہ تمام لوگوں پر بھی یہ کیس جو ہے وہ بنے گا جو عمران خان کو چھوٹا گیا اسے چھوٹ ملتی گئی اور جن لوگوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا پریس کانفرنس نہیں کی انہیں چھوٹ نہیں ملی صرف شاہ محمود قریشی اور عمران خان پر ہی سائفر کا جو مقدمہ ہے یہ کیوں چلایا جا رہا ہے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو اس پورے سائفر جو اپری سوڑ ہے اس کے ساتھ جھوڑا ہوئے ویورز آج میں وہ جو ٹیلیوین پر آنے کا جنہیں بہت شوق ہے ان کا نام ہمیشہ جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں فیاض اللہ چوہان آج وہ بھائی سابہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر آئندہ حکومت جو ہے وہ ان کی استحقام پاکستان پارٹی بنائے گی اور ملک کا جو موس فیورٹ جو کینڈریٹ ہے پرائم مینسٹر کا وہ شباز شریف ہے یار ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پنڈی میں بیٹھتے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی اصل خبر آتی ہے یار آپ لوگ انہیں کنفرنٹ کیوں نہیں کرتے اور ان اینکرز کو بھی شرم نہیں آتی انہیں کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے جمہوری جو درز حکومت ہوتا ہے جمہوریت کے اندر عوام جس کو ووٹ دے گی یہ حق تو اس کا بنتا ہے اور کوئی اس بات کو کاؤنٹر نہیں کرے گا اور بڑے فخر کے ساتھ یہ لوگ بتائیں گے کہ جناب ہم تو ان کے ساتھ آج کل رابطے میں ہیں اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کیسے فیصلے ہو جاتے ہیں پاکستان کے حالات دوستو اتنے خراب ہوئے ہیں کہ لوگ آپ نے تو فکر پڑھی ہوں گی نا کہ پاسپورٹ بنا بنوا کر اپنی قسمت کو عزمہ رہے ہیں لوگ جہتادیں بیج کر اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ برطانیہ کا ویزا مل جائے میڈل ایسٹ کا کوئی ویزا مل جائے بیلجیم کوئی بندہ چلا جائے یورپ میں کہیں جا کے سیٹ ہو جائے امریکہ چلا جائے جس کا جہاں پر زور لگ رہے ہیں وہ پاکستان کو چھوڑا ہے کیونکہ پاکستان میں رہنے والے حالات نہیں ہیں وہ بچہ جس کے گھر کا بل اٹھتیس ہزار آیا اس نے بھی زندگی کا خاتمہ یہ کر لیا یہ کہہ کر کہ ماں یہ بل میں کہاں سے دوں گا دل جو ہے نا وہ خون کے آنسر ہوتا ہے ڈار صاحب صرف یہ بات کہیں کہ چینی کی چوری ہو رہی ہے بیڈ گورنس آپ کی وفاقی وزر جو جو کی خزانہ ہیں وہ یہ کہیں کہ سبر کرو ملک ایسے نہیں چل سکتا ایسے تو کوئی گھر نہیں چل سکتا بھائی چار دن کھانا نہ پکے تو بچے ہر طالبے چلے جائیں گے آپ بچوں کی ضروریات پوری نہ کریں تو بچے ضروریات کہیں اور سے پوری کروائیں گے اور پھر یہ جب گھر نہیں چل سکتا تو پھر چھبیس کروڑ عوام وہ ملک جس کے ہم بندے صحیح طرح نہیں گن سکتے ہم نے حکومت یا جمہوریت کو کیسے چلانا ہے لیکن ہم بار بار یہ کہہ کر خوش ہوتے ہیں کہ جناب چونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر منع اسے کچھ نہیں ہوگا تو میں صرف اور صرف آپ کی تحصیح کر دوں بھائی اور اس جملے کی تحصیح کر دوں پاکستان اللہ اس کو سلامت رکھے ہماری دعائیں اور ہمارے سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے سب کچھ قربان پاکستان پر لیکن مسئلہ بھائی یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات انیس سو اکتر میں کیا یہ جملہ قابل عمل نہیں تھا آپ سے آپ کا ملک آدھا چھین لیا گیا یا ٹوٹ گیا ایک بازو ٹوٹ گیا تو اس وقت یہ جملہ آپ کو کیوں یاد نہیں آیا سکوت ہے ڈھاکھا ہو گیا اس وقت یہ لوگ کیوں نہیں کہتے تھے کہ کیونکہ یہ اسلام کے نام پر بنا اور جس رات کو یہ بنا وہ بہت ہی ببرکت رات تھی ملک آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے ٹوٹا اور آج اگر کابینہ میں لوگ بیٹھ کر یہ کہیں کہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ پاکستان جا رہا ہے پاکستان کا میڈیا نا آپ کو ٹین پرسنٹ ویجولز نہیں دکھا رہا ٹین پرسنٹ ویجولز نہیں دکھا رہا لوگ سڑکوں پر آ کر بلوں کو آگ لگا رہے ہیں اور پھر بقاعدہ مساجد کے اندر یہ اعلان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس علاقے میں بجلی کا بل کاٹنے کے لیے آیا یہ جو میٹر ہے تو وہ اپنی خیریت جو ہے نا وہ خود اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر وہ ہمارے سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ وہ یاد رکھے گا یعنی لائن اوڈر کا ایک مسئلہ بن گیا اسے پاکستان میں کوئی ریپورٹ نہیں کر رہا ڈاکووں کو چوروں کو وڈیروں کو صداگروں کو ہاؤس آف شریف کو ہاؤس آف زرداری کو اور پھر وہ تمام لوگ جو فینینسرز ہیں بڑے بڑے بزنس ٹائیکونز ہیں ہم ان کی خبروں کو ان کے بچوں کی خبروں کو چلانے میں لگے ہوں تو یہ پاکستان جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک اس وقت موڑ پہ کھڑا ہے اور اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں نا خدا رہا پاکستان کے حالات پر رہم کریں آپ کے ایڈیونچر کے چکر میں چھ مہینے کے چکر میں تین مہینے کے چکر میں ہمیں اتنے پیچھے چلے جائیں گے کہ وہاں سے واپسی کا راستہ اور ہمیں واپسی کی کاری نہیں ملنی اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یار اچھا چلیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جربہ نکام ہو گیا پی ٹی ایم ناکام نگران حکومت ناکام بیروکریسی ناکام بابو لوگ ناکام سب لوگ ناکام ہم ناکام اب ایسا کرتے ہیں ہم آؤ مل کرنا جمہوریت جمہوریت کھیلتے ہیں اور پھر کیا کیا جائے گا کہ کھلاری اکٹھے کیے جائیں گے کھلاری اکٹھے ہوں گے ٹیمیں بنیں گی ٹیموں کو نئے نام دیے جائیں گے وہ بے شرم انسان فیاض الحسن شوان ویڈیو ریسپیکٹ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جناب ایک اور پارٹی جو وہ بن رہی ہے یہ پارٹیاں بناتے روو تم پاکستان کا نہ سوچنا اس کی پارٹی اس کی پارٹی پارٹیوں کے نام پر پاکستان کو جو ہے نا وہ تقسیم کرو پارٹیوں کے نام پر کبھی پاکستانی بھی بن کر دکھاؤ پاکستان کے نام سے جو تم اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہو نا پاکستانی بن کر بھی دکھاؤ وہ نام جو ہے نا اس کو انچا کر کے بھی دکھاؤ اور اس کا حل ہے کہ پاکستان کے اندر فی ان فیر الیکشنز کروائے جائیں پاپولر گورنمنٹ آئے پاپولر فیصلے کرے آج آپ دیکھ لیں پہلا موقع ہے میری طبعہ ٹھیک نہیں لیکن میں پھر بھی یہ جذبات ہے میں نے روک نہیں پا رہا پہلا موقع ہے آئی ایم ایف کہہ رہا کہ خبردار ملک ہمارا بجلی ہماری لوگ ہمارے فیصلہ کون کر رہا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے خبردار ٹیکس کے پیسے اگر بڑھائے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں پھر انہیں پتا کیا کیا ہے انہیں کہے جاؤ ہاں جا کے ایک چٹھی لکھ کر آؤ چٹھی پتا کب لکھوائی جاتی ہے جب آپ نے کسی پر کسی کو غصہ ہوتا ہے نا تو آپ کیا کہتے ہیں اچھا چلو ایک اپلیکیشن لکھ کر دو اور اس میں لکھو کہ کیا وجہ ہے جب آپ نے کسی کا کام نہ کرنا ہو تو آئی ایم ایف ہماری مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے ہمارے بچے خودکوشیاں کر رہے ہیں مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی ماں نے کہ جناب اس نے خودکوشی کر لی تھی ماں پیسے نہیں ہے اور پھر اس نے زندگی کا خاتمہ کر لیا میں ابھی ارز پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے بلز ضرور بتائیں اور اپنے حالات ضرور بتائیں اور آواز اٹھائیں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے اور یہ کوئی حق آپ سے چھین نہیں سکتا اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان جن کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے سعودی بادشاہوں کی ایک چھوٹی قیامگاہ ہے پاکستان چار گھنٹوں کا سپر وی آئی پی مہمان محمد بن سلمان پاکستان ان کی آمد ہونے جا رہی ہے اور سوال یہ ہے جس کے گرد ہماری یہ ڈسکشن جو ہے وہ ریوالو کرے گی کہ کرز میں ڈوبے پاکستان کو سعودی عرب اب مزید جو ہے وہ کیا دے سکتا ہے محمد بن سلمان کے سبتمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے یعنی سعودی والی اہد پہلے مرحلے میں پاکستان اور دورے کے دوسرے مرحلے میں بھارت روانہ ہوں گے دوسرے مرحلے میں بھارت وہ جائیں گے یہ بھی پہلے سے تیگ کیا گیا ہے محمد بن سلمان کا دس سبتمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے جبکہ سعودی والی اہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھے گھنٹوں کا ہوگا یہ انہوں نے کہا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی براک اوبامہ if i'm not wrong جب وہ بھارت گئے تھے تو کچھ گھنٹوں کے لیے وہ پاکستان بھی رکے تھے please correct me اگر میں غلط ہوں کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی امریکی صدر جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان جو ہے وہ ضرور رکے تھے اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان بھی آ جانا ساڑی عزت رہ جائے گی وہ کہتے ہیں کراچی کی سلانگ کے اندر میں ایک سر کراچی کے ہمارے دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھرم دکھا رہا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ اب ہمیں بھرم دکھا رہا ہے اور اس لیے وہ چار سے چھے گھنٹے اب پاکستان میں وہ رکیں گے یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اچھا بیورز آپ کو یہ بتا دیں کہ محمد بن سلمان دورہ پاکستان میں نگران وزیعظم انوارالہ کاکر سے ملاقات کریں گے جبکہ ان کی آرمی چیف جنرل آسیمونیر سے بھی ملاقات جب ہوگی اصل ملاقات آرمی چیف سے ہو نہیں کاکر صاحب کا تو ملنا نہ ملنا ایک ہی برابر ہے کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آئل ریفائنری پہ بات ہوگی دفاعی تعلقات ہوگی اچھا ان کی باتیں جو ریپورٹ ہوتی ہیں پاکستان کے میڈیا پر انہیں پڑھ کر سن کر اور ان پہ تجزیہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بھارت یہ جو دورہ ہے پاکستان کی سعودی عرب کے لیے جو حیثیت ہے وہ ایک سیکیورٹی ایجنسی کی ہے جہاں سے ہم گارڈ لیتے ہیں اسے پیسے دیتے ہیں یا پھر اس کی مدد کر دیتے ہیں پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا جو حیثیت ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پاکستان میں قیام کے بعد سعودی والی اہد جو ہے نا وہ بھارت روانہ ہوں گے سعودی والی اہد اٹھارویں جی ٹوئنٹی سربراہی جلاس کے بعد بھارت پہنچیں گے اٹھارویں جی ٹوئنٹی سربراہی جلاس نو سے دس سپٹمبر کو دلی میں منعقد ہوگا اور محمد بن سلمان گیرہ سپٹمبر کو بھارت جو ہے نا وہ پہنچیں گے ورزاو کو بتا دیں کہ ماضی میں محمد بن سلمان نے اس سے قبل فروری دوہزار انیس میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اس کے علاوہ شباز شریف نے گزشتہ برس اٹھائیس اکتوبر کو نیشنل پولیس اکیڈمی اسلامباد میں پاسنگ اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کی آمد کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ سعودی ولی اہد وزیازم محمد بن سلمان نے پاکستان میں آئل ریفائنڈری کے قیام کے لیے دس بلین ڈالر سمیہ کاری کرنے پر امادگی کا اظہار کیا ہے اور سعودی ولی اہد جلد پاکستان آنے والے ہیں مگر پھر شمال شریف صاحب کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا لیکن وہ دورہ میٹیریلائز جو ہے وہ نہیں ہو سکا پاکستان آ کر عمران خان کے ساتھ دوہزار انیس میں ہونے والے مہائدے قیدی رہا جو ہے وہ کیے گئے محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا کہ آپ سعودی عرب میں مجھے اپنا ممائندہ سمجھیں اور ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے خود گاڑی جو ہے وہ ان کی ڈرائیو کی تھی اور جب ان کا دورہ ہوا تھا پاکستان میں اس دوران تقریباً آٹھ مہائدوں اور مفامت کی یاداشتوں پر دستقیے گئے تھے جن میں اہم ترین بلوچستان کے سنتی شہر گبادر میں آئل ریفائنڈریز کا قیام تھا جو کہ آٹھ ارب ڈالر کا منصوبہ تھا اس وقت کے مطابق اپریل دوہزار سترہ میں ولی اہد کا درجہ ملنے کے بعد محمد بن سلمان کا یہ پہلا بازابتہ غیر ملکی دورہ تھا جو کہ عمران خان کی بدولت ممکن ہو سکا خان صاحب کا ایک اپنا کلاوڈ تھا ایک اپنا انفلوئنس ہے جو شباز شریف صاحب کے پاس موجود نہیں تھا اور شباز شریف صاحب شاید اپنی عمر کے اس حصے میں خیر پوری عمر وہ محروم رہے لیکن اب عمر کے اس حصے میں اگر وہ کرزما کریڈٹ عمران خان کو ہی جاتا ہے جو محمد بن سلمان کو پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان دس سپتمبر کو پاکستان آئیں گے قیام کا دورانی آئے چار سے چھے گھنٹے ہوگا جس کے بعد وہ بھارت روانہ ہو جائیں گے محمد بن سلمان کے چار گھنٹوں کے دورے کی پاکستان کو کتنی ضرورت ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے جو اس دورے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے چونکہ ملک کے اندر نگران حکومت ہے تو نگران حکومت اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تو وہ ایک فورن جو ڈیلیگیشن ہے اور وہ بھی سعودی رب جیسا ڈیلیگیشن اور وہاں سے کوئی سر براہ مملکت آئے آپ اس کو کسرن ڈیل کریں گے اگر میں یہ کہوں کہ وہ صرف اور صرف آرمی چیف کو ملنے آ رہے ہیں اور اسے فیس سیونگ پاکستان کو دی جا رہی ہے تو بھائی اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی صدر بھی پاکستان اس لیے رکے تاکہ کہ بیلنس آئے سکے کوئی کل کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں آپ بھارت جاتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں آتے اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اگر سعودی عرب جو ایک مسلم ملک اور جہاں پہ خانہ کھابا ہے ہمارا ایمان جہاں پہ جڑا ہوا ہے وہ اگر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کر سکتا ہے تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑائی بن کر دیں جب وہ اشتیال انگیزی دکھائیں مسلمانوں پر ظلم ہو تو ہونا چاہیے لیکن یہ آوازیں سعودی عرب سے کیوں نہیں اٹھتی کیونکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ٹریڈ مہائدے ہوں اور سعودی عرب تیل کے علاوہ بھی دنیا میں مارکٹنگ سپلور کر رہا ہے اور وہاں پر جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جتنا اس کو بہتر کر رہے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اپنے جو اسلام ہے نا اس کو مکس اپ نہیں کر رہے اپنے اکنومک ٹائز کے ساتھ اور اس طرح وہ دنیا بھر کی جو آپ کی اکنومک منڈی ہے نا ان کو سعودی عرب جو اکسپلور کر رہا ہے اس لیے بھارت جائیں گے اور پھر وہاں پر معاہدے بھی ہوں گے تو بھارت نے اپنے جو تعلقات ہیں وہ ہر طرح بنائے ہوئے جن سے ہم دوستی کا وعدہ کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں یا دمخم بھرتے ہیں وہ لوگ ہمارے دشمنوں کے ساتھ جا کر کس طرح بیٹھتے ہیں چونکہ انہیں مالوں ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے ملک کے حالات کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنی معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے اور آنے والے برسوں میں سعودی عرب کی ایکانومی کہاں پر کھڑی ہوگی اس کے لیے نئے سے نئے ایونیوز تلاش کرنے ہیں رویرز شباز شریف دور میں یہ سب کچھ ممکن کیوں نہیں ہو سکا یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے پہلی بار سعودی عرب نے کرز دینے کی شرائط بازابتہ طور پر رکھی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے شباز شریف صاحب کے دور میں ہوا آئی ایم ایف مہائدے کو کرز دینے سے مشروط کیا گیا یہ بھی شباز شریف صاحب کے دور میں ہوا محمد بن سلمان کا دورہ کینسل ہوا شباز شریف صاحب کے دور میں اور پی ڈی ایم حکومت کے ڈیڑھ سال تک دورہ ممکن نہیں ہو سکا یہ بھی کریٹ جو ہے شباز شریف صاحب کو جاتا ہے اور پھر آرمی چیف کی وجہ سے وہ گئے اور انہوں نے جا کر حالات جو ہیں وہ ٹھیک کیے کم از کم یہ جھوٹ نہیں ہے یہ بالکل سچ ہے شباز شریف صاحب کی بات نہیں مانے گئی آرمی چیف آسیم منیر صاحب جو ہیں وہ گئے اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو سکی ہیں اچھا ایک خبر لگی ہے جی پی ڈی ایم کے تنجمان حافظ حمدللہ بلکہ دعویٰ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دوست ملک سے این آر او مانگ رہے ہیں اور خان صاحب اور ان میں جو دنیادی کردار ہے اس پورے اپریسورٹ کے اندر وہ بشرا بی بی کا ہے اور بشرا بی بی نے ایک ہوتیل میں اور اس اہم شخصیت کو یہ بھی کہا گیا کہ امران خان ملک سے باہر جانے کو تیار ہیں آج کون کو بتاؤں کہ امران خان اب باہر جانے کے لیے منتیں کر رہا ہے ثابت ہو گیا کہ ملک میں اشرافیہ کے لیے الگ اور اوہم کے لیے الگ قانون ہے حمدللہ صاحب امران خان جیل میں موجود ہے امران خان باہر نہیں گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے دوستی کا خیال نہ ہو اس دوست ملک کے ساتھ تو میں وہ اس ویڈیو کو بھی ریلیز کر دوں اس کے بعد بشرا بی بی امران خان کی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان کے ساتھ جیل میں امران خان سے ملی ساتھ ہی ان کے وکیل بھی تھے یہ بھی کہا گیا اور پھر ایک گھنٹے سے زیادہ کی یہ میٹنگ تھی اور اخبار جی دی نیوز کے مطابق بشرا ڈسکرس ایسپیسیفک ایشو انٹیلیجنس ایجنسی کا نام کوٹ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ جس کا حوالہ جو ہے وہ حمداللہ صاحب جویں ہوتے رہے ہیں بشرا بی بی ایک دوست اسلامی ملک کی شخصیات سے ملاقاتیں کر کے امران خان کے لیے این آر او مان رہی ہیں اور حافظ حمداللہ صاحب کا یہ بیان اس پہ نہ بہت سارے سوالات ہیں ایک نہیں کئی سوالات ہیں اب یہ جو ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے بقول حمداللہ صاحب اور انٹیلیجنس سورس کا جس کا ذکر ایک اخبار کی طرف سے کیا گیا خان صاحب نہ پچیس دنوں سے جیل کے اندر موجود ہیں اور ابھی ہی کیوں انہیں این آر او کا خیال آیا اس سے پہلے بھی تو خان صاحب یہ ایک سا کچھ کر سکتے تھے جب زمان پاک پر حملہ کیا گیا ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے انہیں جان سے ماننے کی کوشش کی گئی اس سے بھی تو خان صاحب یہ کر سکتے تھے کہ یار ڈیل دیں مجھے اور میں پاکستان کی سیاست سے الگ ہو جاتا ہوں امران خان نواز شریف کیا بن سکتے ہیں جس طرح نواز شریف نے دوہزار میں امریکہ کے ذریعے سعودی عرب میں جلا وقتی اختیار کرنے کی ڈیل کی تھی تو کیا اب اس ڈیل کی ضرورت امران خان کو ہے محض موقع سے نکل جانا امران خان کی کبھی بھی کوئی ترجیح نہیں رہا یعنی ان کی کتاب میں یہ آپشن موجود نہیں ہے ان کے اور نواز شریف صاحب کے مائنسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے جو جیاد رکھے گا یہی وہ چیز ہے جو خان صاحب میں اور نواز شریف میں جو ہے ایک آپ کو فرق نظر آئے گی بشرا بی بی سعودی عرب کے ذریعے نرو مانگ سکتی ہیں اس کام کے لیے امران خان کو بشرا بی بی کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی بہت سارے لوگ ان کے موجود ہیں اور ان سے انہوں نے جیل میں حلاقاتیں بھی کی اور بہت سارے ڈیلز جائیں وہ دی بھی گئی اور اس کے ذریعے سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن بشرا بی بی کی ذریعے خان صاحب یہ ڈیل والا معاملہ جو آگے کیوں بڑھا جائے ہیں پھر امران خان کسی نرو کے سائے میں سیاسی طور پر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں یہ بھی ایک انتہائی حام سوال ہے اگر خان صاحب نے آج کمپرمائز کر لیا حلاس سے سمجھوتا کر لیا تو پھر آپ اپنی سیاست کو بھول جائیں قوم آپ کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کیونکہ آپ قربان نہیں دے رہے ہیں نواز شریف بھگوڑا تھا تو قوم اس کے ساتھ سے بھاگ گئی پہلے بھی بھاگی ہوئی تھی کیونکہ پاکستان کے حالات جو ہیں قوم یہ سمجھتی ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں قوم آپ کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے ایک تو مہنگائی اور پھر یہ سمجھتی ہے کہ امران خان کے ساتھ نہ زیادتی ہوئی ہے اگر خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا جو نواز شریف نے کیا ہے تو پھر جو پولٹیکل کیپٹل خان صاحب کے پاس آج ایک بہت بڑے جو جس کی کونٹی ہے نا وہ آپ سے کاؤنٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی عوام کے ووڈ بینک کی شکل میں جو کیپٹل موجود ہے یہ کیپٹل ایک دم سے ختم ہوگا جسنا سٹاک مارکٹ کریش کر جاتی ہے نا اور اگر آپ نے یہ ڈیل لے لی اور این آروں کر لیا تو شاید اب حالات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں لوگ پھر استعمال کریں گے کہ دیکھو تمہارے لیے قانون کچھ اور تھا تمہیں ڈیل کر لی خان صاحب سچے ہیں ان کیسز میں لیکن آٹومیٹکلی ڈیل کرنے کے بعد کوئی یقین نہیں کرے گا توشہ خانہ میں قوم کو معلوم ہے کہ خان صاحب سچے ہیں اور ڈیل کر لی کوئی یقین نہیں کرے گا لوگ کہیں کہ جناب ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو خان صاحب نے حالات سے سمجھوتا کر کے ڈیل کر لی پھر یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس پہ بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جھوٹے تھے اور ڈیل نہ کرتے تو ہم کہتے سچے ہیں ڈیل کر لی تو یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا اسی طرح دیگر مقدمات میں یعنی القادر ٹرسٹ کے اوپر زیادہ جو ہے وہ گندو اچھالا جائے گا اگر خان صاحب نے نارو کے معاملے پر ڈیل جو ہے وہ کم لی ویورز آپ کو بتا دیں کہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نارو مانگنے کی بات حافظ حمدللہ ہی سے کیوں کروای جا رہی ہے کوئی اور اہم شخصیت جو ہے وہ سامنے کیوں نہیں آئی انہوں نے پتا کیا کیا ہوا ہے انہوں نے دھڑے بنائی ہوئے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اگر بیان جاری کرنا ہے تو فلا مندے کو پکڑ لو سیاسی بیان جاری کرنا ہے عزیز طارت صاحب موجود ہیں اور اگر کوئی قانونی نقاط جس میں پریکٹس ان پروسیجر یا سپریم قد پاکستان کے کسی مقدمے کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو پھر ہم نے اور شخصیات رکھی ہوئی ہیں یا پھر مریم نواز کا جو ٹویٹر ہے اور خود جو ہیں ان کی زبان تو کوئی روک نہیں سکتا تو ہم پھر ان کو استعمال کریں گے تو حافظ حمدللہ صاحب ایک کردار کے طور پر سائفر اور پھر نرو یہ جو معاملہ ہے اس میں انہیں استعمال کیا جا رہا ہے ویرز یہ شو تھا ہمارا آج کا اپنے کمینٹس بھیجئے گا تھوڑی سی میں آج مجھے سار ہنٹیڈ ہوں اس کی بنیادی وجہ جو میڈیسن میں لے رہا ہوں اس کا اثر ہے لیکن انشاءاللہ دو تین دنوں میں بالکل میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور پوری انرجی کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے یہ سلسلہ ہم اسی طرح چاہیے رکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں جازت دیجئے آمدہ